بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول ٹوئنٹی ون کو ڈسکس کریں گے موڈیول ٹوئنٹی ون ہے سٹینڈڈ آئیو ڈوائسز کے اوپر ونڈوز جو ہے وہ بسکلی تین قسم کے سٹینڈڈ آئیو ڈوائسز یوز کرتے ہیں عام طور پر آپریڈنگ سسٹم کی زبان میں جو سٹینڈڈ آئیو ڈوائس ہے اس کو کنسول کا آجاتا تو تین قسم کے سٹینڈڈ آئیو ڈوائسز ہیں ایک انپوٹ ایک آؤپوٹ اور تیسرا جو ونڈوز کے اندر ہے that is error جب بھی کوئی انپوٹ آؤپوٹ آپریشن پرفارم ہوتا ہے وہ بائی ڈفالٹ سٹینڈڈ آئیو ڈوائس کے اوپر پرفارم ہوتا ہے یعنی کہ فار اگزامپل جس طرح اگر آپ کہتے ہیں پرنٹ ایف تو پرنٹ ایف کے اندر آپ نے سپیسیفائی نہیں کیا کہ کس ڈوائس پہ جا کے سٹرنگ نے پرنٹ ہونا ہے کہاں پرنٹ ہوتا ہے وہ بائی ڈفالٹ جو سٹینڈڈ آؤپوٹ ڈوائس ہے ادھر پرنٹ ہوتا ہے گیٹ سی ایچ میں آپ نے گیٹ کیا ہے لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس ڈوائس سے گیٹ کرنا ہے تو بائی ڈفالٹ سٹینڈڈ انپوٹ ڈوائس سے گیٹ ہوتا ہے تو یہ کنسول کا مطلب ہے جتنے بھی یہ ڈوائسز ہیں سٹینڈڈ آئو ڈوائسز اگر آپ نے ان کو ہنڈل کرنا ہے ان سے ڈیٹا گیٹ کرنا ہے یا ان میں ڈیٹا پلیس کرنا ہے تو ونڈوز کے اندر بھی افکورس ان کو آپ ہنڈل کر سکتے ہیں منپلیٹ کر سکتے ہیں لیکن ونڈوز کے اندر ان کو منپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا چیز چاہیے ہوگی ہر چیز کو منپلیٹ کرنے کے لیے ہر ریسورس کو منپلیٹ کرنے کے لیے ونڈوز میں ہمیں ہنڈلز کی ضرورت ہے تو ان کے بھی ہنڈلز ہوں گے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان standard input output devices کا handle کیسے get کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے سامنے ایک API ہے get standard handle اس کے اندر آپ اپنا جو بھی جس کسی بھی handle کی آپ نے API get کرنی ہے جس کسی بھی device کی آپ نے handle get کرنا ہے اس device کو آپ specify کرتے ہیں اور یہ آپ کو ایک handle return کر دیتا ہے to that device اگر تو handle نہیں available کسی قسم کا error ہے تو یہ آپ کو value return کرے گا invalid handle value جو ادھر given ہے windows.h کے اندر defined ہے اور اگر آپ اس کو بار بار call کریں for the same handle تو ہمیشہ یہ آپ کو وہی handle return کرے گا کیونکہ جو standard input devices ہیں وہ ایک ہی ہے تو اگر اس نے آپ نے standard input device کا handle get کیا ہے تو آپ next time پھر سے get کرتے ہیں تو آپ کو اسی device کا ہی handle ملے گا اور اگر آپ handle cooking close کر دیتے ہیں تو جس process نے اس handle کو close کیا ہے اس process کے لیے وہ device جو ہے وہ آگے future میں accessible نہیں ہوگا یعنی کہ جب تک وہ process چلتا رہے گا وہ اس device کو access نہیں کر سکے گا جو std handle جو آپ اس کو value pass کر رہے ہیں وہ تین طرح کی ہو سکتی ہیں کیونکہ تین طرح کے ہمارے پاس handle ہیں ایک input ایک output اور ایک error تو اس کے لیے std input handle std output handle اور std error handle یہ windows.h کے اندر defined ہے آپ یہ value value specify کر سکتے ہیں اور جو کوئی بھی آپ کو handle چاہیے آپ اس handle کو get کر سکتے ہیں usually windows نے دو کہلیں کہ environment variables define کی ہیں ایک con in اور ایک con out con in جو ہے وہ variable ہے جو کہ console input کے لیے اور con out جو ہے وہ that is the console output تو یہ کہلیں کہ ایک global variables ہیں اور یا buffers ہیں اور ان کو access کر کے آپ input standard input اور standard output devices کو use کر سکتے ہیں جب آپ standard input handle get کریں گے تو in fact that will be the handle to con in اور جب آپ standard output handle get کریں in fact that will be the handle to con out اسی طرح ایک operating systems کے اندر redirection کا concept بھی ہے کہ آپ جو standard input ہے اس کو redirect بھی کر سکتے ہیں for example آپ نے keyboard سے input نہیں لینی ہے آپ نے کسی file سے input لینی ہے تو آپ file کی طرف اس کو redirect کر سکتے ہیں تو redirect کرنے کے لیے set standard handle کا function use ہو رہا ہے آپ اس سے جو standard ہے اس کو change کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ specify کریں پھر آپ standard handle specify کریں کہ input کے لیے output کے لیے error کے لیے اور پھر actually اس چیز کا handle جس پہ آپ set کرنا جا رہے ہے یعنی کہ اگر کوئی file ہے اس file کے اوپر پر آپ set کرنا جا رہے تو اس کا handle یہا specify کریں گے اور یہ boolean return کرتا ہے